اسلام علیکم بیوورز یہ دیکھئے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور ساک بنا کر لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پانچ نمبر سائز کے لئے اگر کسی کے پیر کا سائز پانچ ہے تو یہ اس کے لئے یہ بالکل فٹ آئے گا اور یہ دیکھیں میں نے یہ بلو کلر سے بنا کے اور پھر یہ وائٹ اون سے اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑی سی ڈیزائننگ کی ہے تو یہ اس طرح سے تیار ہو گئی ہے میں اب آپ کو بتاتے ہوں کہ میں نے یہ جو ہے بنائی کس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ تو یہ ایک تیار ہے اور دوسری جو میں بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اب یہ دیکھئے اس سے پہلے میں نے جو اپنی ویڈیو اس سے پہلے میرے چینل پر ہے نا میں نے اس سے پہلے بنائی ہے تو وہ سوکس جو بنائی تھی یہ بلکل اسی پیٹرن پر میں نے بنائی ہے آپ وہ میری ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے بلکل اسی سائز کے بنائی ہے اتنے ہی میں نے سٹیچز لیا ہے اور یہ اسی پانچ نمبر کے کیونکہ یہ میرے اپنے پیر کا سائز ہے نا تو یہ پانچ نمبر کا جو سائز ہے یہ میرے پیر میں پورا آ جاتا ہے تو میں نے پانچ نمبر کے سائز کی یہ بنائی ہے اور میں نے یہ دس نمبر کی سلائیوں پر بنائی ہے تھی یہ اون وہی ہے جو ہمیں بزار سے ملتی ہے یہ اس طرح کی جو نارمل اون ہوتی نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ بارک اور یہ میں نے اس میں سٹیچز ڈالی ہے ایٹی ٹو اس سے پہلے بھی میں نے جتنی بھی اپنی سوکس آپ لوگوں کو دکھائی ہیں وہ میں نے ایٹی ٹو اس میں میں نے سٹیچز ڈالے اب یہ ایٹی ٹو سٹیچز ڈال کے تو یہ میں نے دس سلائیاں مطلب بیس سلائیاں بنائیے تو یہ دس رو اس طرح کی بن گئی ہے یہ میں نے سیدھی سیدھی سلائیاں بنا کے بیس سلائیاں یہ میں نے بنائی اس کے بعد میں نے فورٹی سٹیچز یہاں پہ رکھے اور بیچ میں دو سٹیچز آگے ایٹی ٹو سٹیچز میں نے آپ کو بتایا اور ان دو سٹیچز کے اوپر پھر اس طرح سے ہم نے جو بنایا ہے کہ یہاں سے اس طرف سے جو سلائی بناتے تھے تو پہلا خانہ بغیر بنے اٹھائے اور اس طرف جب آتے تو اس کو ہم نے ڈبل کر کے اٹھایا ہے اس طرح سے اور اس سائٹ سے ہم نے یہ سیدھی سلائی بنائی ہے یہاں سے ہم نے اس کو الٹی سلائی بنائی ہے یہ رانگ سائٹ ہے اور یہ جو ہے یہ رائٹ سائٹ ہے اچھا پھر جب یہ یہاں تک ہم نے بنا لیا دو خانے صرف جب رہ گئے اس طرف اور دو خانے جب اس طرف رہ گئے پھر ہم نے جو ہے اس کے بعد یہ بارڈر اس طرح سے بنا لیا اور یہ اس میں میں نے بارہ سلائیاں بنائی سیدھی سیدھی سلائیوں کے میں نے بارہ سلائییں بنائی ہیں تو یہ بنائی جو ہے اس کے بعد یہ complete ہوگی بارہ سلائییں بنانے کے بعد یہاں سے اس کو ہم نے بند کر دیا ٹھیک ہے جب یہ ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے نیڈل میں white on ڈالا ہے اور اس کو میں نے اب یہاں سے شروع کر کے یہاں پھر یہاں اور یہاں پہ ٹھیک ہے اس کی میں نے اس طرح سے designing کی ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے start کر کے ایسے تھے کہ یہ اب ہم اس کی تینوں سائٹ پر اسی طرح سے ڈیزائننگ کریں گے تو پھر یہ جو سوکس ہے یہ تیار ہو جائیں گے اور اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے اچھے سے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس پہ ڈیزائننگ کریں گے وائی ٹون سے میں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے آپ اگر چاہیں تو یہاں پہ کوئی نشان بھی رکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کے سارے جو ڈیزائن ہیں وہ ایک جیسے فاصلے پر بنیں میں اندازے سے بنا رہی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی اندازے سے صحیح بنا سکتے تو بھی شک آپ اندازے سے بنائیں ورنہ آپ اس پہ کسی مطلب چوک سے ایک کسی چیز سے نشان بھی بنا سکتے ہیں تاکہ یہ سارے ڈیزائن ایک جیسے آجائے ہیں اور ڈسٹینس جو ہے ان ڈیزائنوں کا وہ ایک جتنا سا ہی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب میں یہ یہاں تک بناتے ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے میں نے بنا لیا اب یہ دیکھیں یہاں پر آ کر اب میں یہ والی جو سائٹ ہے نا اب اس کے بعد یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گا اس طرح سٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک سائٹ پر میں نے اس طرح سے یہ ڈیزائن بنا ہے اب میں یہ دوسری سائٹ پر بنا رہے ہوں یہاں پر بھی اسی طرح سے جو ہے یہ میں آخر تک بناوں گی اس طرح سے مطلب برابر ایک جتنا ڈسٹینس لے کے اور یہ ڈیزائن بنے گا تاکہ یہ جو ڈیزائن ہے ایک جیسے بنے کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو جائے بس یہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ بڑے چھوٹے نہ ہو جائیں ایک جیسے سائز کے بنے یہ یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے بناتے ہوئے میں یہاں تک آتی ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر یہاں پر بھی اسی طرح سے بنے گا یہ تینوں سائیڈوں پر ایک جیسے بنے گا جی یہ دیکھیں اب یہ دوسری سائیڈ بھی ہم یہاں پر آخر تک پہنچ گئے یہ دوسری سائیڈ بھی کمپلیٹ ہو گئے اب ہم نے یہ جو یہ والا جو اوپر والا حصہ ہے نا اب ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں گے یہاں پھریں گے سٹارٹ کریں گے اب ہم نے یہاں پھر میں جیسے بنے گا اب ہم نے اس کو سٹارٹ کریں گا یہ دیکھیں ابھی اسی طریقے سے یہ میں یہاں تک اس کو کمپلیٹ کر لوں گی تو پھر یہ تینوں سائٹ سے کمپلیٹ ہو جائے گا شکر یہ میں نے یہاں سے بھی یہاں سے یہاں تینوں سائٹ سے دیکھیں یہ ڈیزائن میں نے مکمل کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کی سلائی کرنی ہے یہ رائٹ سائٹ ہے تو ہم رائٹ سائٹ سے اس کو ایسے فولڈ کر لیں یہ رونگ سائٹ ہے اب ہم اس کی جو سلائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اون جو بچہ ہوتا ہے میں نے جب اس کو بائنڈ آف کیا تھا تو یہاں سے اون جو ہے زیادہ سا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پھر اسی کو نیڈل میں ڈال کر ہم سلائی کرتے ہیں اب اسی اون کو میں نے نیڈل میں ڈالا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ اب میں اس کی سلائی شروع کروں گی یہاں سے لے کر یہاں تک جیسے آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی میں نے اس طرح کی سوکس آپ کو بتائیے یہاں تک اس کی جو ہے نا ساری سلائی ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب یہ دیکھیں جیسے یہاں سے میں اس کی سلائی کرنا شروع کروں گی اور اس کے بعد یہ ساری جب یہ سلائی ہو جائے گی تو پھر اس کو میں پلٹ کر سیدھا کروں گی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ایک جو ہے سوک تیار ہو جائے گی تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اور یہ جو میں نے سوک بنائی ہے پسند آئے گی مجھے اب نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ